ہم خواب دیکھتے ہیں اور یہ مانتے بھی ہیں کہ خوابوں کے توسط سے اللہ اپنے بندوں پر الہام کرتا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ملتا ہے تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب جس میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی پیاری چیز قربان کر لیکن یہ تسلیم تو کرتے ہیں کہ کافی خوابوں میں اللہ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں لیکن اس کی تعبیر سے نہ واقف ہوتے ہیں اور خواب کے بیدار ہونے کے بعد ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیسے پوچھیں تب ہی امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ شمس تبریز اور میرے دادا قبیر الدین اور میری پردادی بی بی بادشاہ زادی نے جس جس چیز کی تعبیر اپنے دادا پر دادا انہوں نے اپنے دادا پر دادا جو امام علی امام حسین اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب ہے ان تمام خواب کی تعبیروں کو ہم نے ایک کتاب کی شکل دی ہے تاکہ ہر وہ ہمارا بھائی ہماری بہن جو خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کے لیے پریشان ہوتے ہیں وہ حسان سے اپنے خوابوں کی تعبیر جان لے اور علمی جفر کی کتاب میرے دادا قبیر الدین سید حسین شاہ شاہ شمس طبریس اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہی ہوئی باتوں پر ممنی ہے کہ انسان کی آنکھوں کو دیکھ کے انسان کو کیسے پہچانا جائے انسان کے ہونٹوں کو دیکھ کے انسان کو کیسے پہچانا جائے انسان کی انگلیوں کو دیکھ کے انسان کو کیسے پہچانا جائے مجھے امید ہے کہ یہ کتاب انسان کو پہچانے میں آپ کے لیے ایک بہترین سہرہ بنے گی تو ابھی فون اٹھائیں اور دیئے گئے نمبر پر کال کر کے یہ علم جفر کی کتاب ہر پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں لیکن اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ یہ کتاب ہماری ویب سائٹ مہربان علی.کوم یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی سٹور اور آئی فون ایپ سٹور پر موجود ہے اس پر بھی حاصل کر سکتے ہیں مجھے امید ہے جو علم سے محبت کرتے ہیں علم کی تڑپ رکھتے ہیں یہ دونوں کتابیں ان کے لیے علم حاصل کرنے کا بہترین سہرہ بنے گی